جنگ میں انسان ہر آدمی جیتنا چاہتا ہے جنگ بوری چیز نہیں ہے کس لیبل پہ ہو رہی ہے کام کو لے کر اگر ہو رہی ہے تو بہت بہتر ہے اگر بات بھی بات کے لیے ہوتی ہے تو وہ بورا ہے لیکن اگر کام کے لیے ہو رہی ہے کہ میں بہتر کروں میں بہتر کروں تو اس سے ہم سب کا بھلا ہے اور یہ جنگ ہمیشہ ہونا چاہیے چاہے ہو ہندی انڈسٹی ہو بھجپری انڈسٹی ہو یا بنگلہ ہو یا کوئی بھی دنیا کا لانگویز ہو تو اگر کام کو لے کے زنگ ہو رہی ہے تو سمجھے کہ وہ بلکل پوزیٹیف چیز ہے تو ہر آدمی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے گا ہر آدمی بہتر کرنے کی کوشش کرے گا تو ایسا زنگ ہمیشہ ہونا چاہیے آپ دیکھتے ہیں صاحب سے زنگ ہوئی؟ بلکل بلکل دیکھتا ہوں کیوں نہیں میں اس سینیما سے جڑا ہوا ہوں سینیما کا حصہ ہوں چاہے بھاسا الگ ہو سکتی ہے میری لیکن میں تو ایک ہوں کلکار ہی تو ایک کلکار ہونے کے اناتے مجھے ہر چیز دیکھنا ہوتا ہے اور کوشش آدمی کرتا ہے کہ اس سے بہتر کرے اور اپنے سماج کو اور اپنے بھاسا کو بڑا کرے ساری جی کہشش ٹریلار کو لوگوں نے ٹرندی مرادیا ہے فلم کو ریلیس کے لیے کیا کیا تیاریاں ہیں لوگوں سے کیا سندھے جائے گا؟ دیکھیں اب تو آپ سب ہی مادھیم ہیں ہم لوگوں کے پاس کیونکہ پہلے تو تھیئیٹر ہم جاتے تھے لیکن اب وہ آج کل تو ہر آدمی کے موبائل میں ہی چلے جاتے ہیں ہم تو ہماری کوشش ہے کہ آپ سب کے مادھیم سے ہی اگر لوگوں کا زیادہ رجحان ہوا سینیما کے پرتی تو ہم تھیئیٹر تک بھی جائیں گے اور جتنا بھی ہو سکے گا لوگوں سے ملنے کی کوشش کریں ساری سار ان کا نام ہے فریشتہ آپ کی زندگی میں فریشتہ کون رہا ہے کون ہے؟ میرے زندگی کے فریشتہ آپ بھی ہیں بابا یہ پوری میڈیا ہے یہ سب بیٹنے والے ہر وہ کڑی ہے میرے زیون کے فریشتہ ریزن یہ ہے کہ دیکھئے ہر آدمی اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اگر گلت بھی بولے یا برا بھی بولے یا صحیح بھی بولے کچھ بھی بولتا ہے تو آپ کے زیون کے لیے وہ فریشتہ ہی ہوتا ہے ریزن یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں وہ پوس کیا ہے تو میرے زیون میں مجھے لگتا ہے کہ میرے ماں باپ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ میرے جنتا ہو میڈیا کرمی ہو میرے سینئر ہو ہیروینے ہو یا کریکٹر رول ہو یا کیمرہ من سے لے کر سپاؤٹ گوائے تک ہر آدمی میرے جیون کا فریشتہ ہے جنہوں نے مجھے سوارا ہے یہی تو خوبی ہے ایک جگہ یہ نہیں ہے آپ جہاں دیکھئے کہ ہمارا بھاسا ہے ہم سوری ہم نہیں ہم نہیں ہمارا بھاسا ہے اگر ہمارا بھاسا لندن میں ٹرینڈ کرتا ہے یا لندن کے لوگ سنگھر سٹو کو بھی سب نے جو بھی کریٹر ہیں سب نے تاریف کی ان کے سکی فریشتہ کو ہر آدمی نے تاریف کی ہر بھاسا کے لوگوں نے تاریف کی تو یہ ہماری جیت ہے ہم سب کی جیت ہے ہمارے بھاسا کے جیت ہے ہمارے کلچر کا جیت ہے جو لوگ آج اتنا پیار اور سنے ہمیں دے رہے ہیں بہت ساری تاریفیں کر رہے ہیں لوگ فریشتہ کو لے کر آپ کو کس طرح کا ریسپانس ملنا ہے اپنے قریبی لوگوں سے سینیما انڈسٹری سے کلکار بھی رہے ہیں یا نہیں ہمارے ہمارے کلکاروں سے میڈیا کرمی ہمارے آفی جیسے بھائی لوگ پوچھیں کہ آپ نے فریشتہ کا ٹیلر دیکھا ہے سنگھر شٹو کو دیکھا ہے تو بہت سارے کلکار بولے بھی ہیں لیکن کچھ کلکار ایسے بھی ہیں کہ ہم نہیں دیکھے ہیں تو اچھی چیز ہماری بھجپوری سینیما میں لوگ نہیں دیکھتے ہیں تو ان کے لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے آپ اچھی چیز نہیں دیکھئے گا تو اچھا کریے گا کیسے مجھے لگتا ہے کہ اچھی چیز کسی کی بھی ہو چاہے چھوٹے کلکار ہو یا بڑا کلکار ہو کلکار کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہر کلکار کلکار ہی ہوتا ہے لیکن ہاں ایک جنئر سینئر کی باتیں ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کسی کی بھی اگر بہتر چیز ہو تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں اس سے بھی سیکھنے کو مجھے لگا ایسا نہیں کہ ہم دیکھ لیں گے تو چھوٹے مجھے موبائلے میں تو دیکھنا ہے کون ساں ہم پبلک دیکھنا ہے کہیں بھی راجائی میں گھوسکا دیکھ لینے کا اگر زیادہ دیکھت ہو رہا ہے کہ نا بھائی کہ ادھا کی ترنیج میں چھاپ دی تو کون کام بار راجائی میں گھوسکا بیٹ ہم آدھا گانا تو باترومے میں لکھے لے جا ہم نہیں گئے ہمارے کشنا پہ زردی اس کے حصہ ہے جو کہ آپ لوگوں نے گانا ایک ٹرینڈ میں بیڈاؤٹ ریلیج او گانا ٹرینڈ میں آ گیا کہ پاگلے بنا دی رامجی پاگلے بنا دی تو کہیں نہ کہیں ہم سب کا کوشیس ہے یہ ایک بہتر سینیما کے گانے بنے اب تو ہم ہمیشہ کشنا جی چاہے ہم بیٹھتے ہیں اب اس لئے میرے گاؤں سے ہیں اور ہم بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ پڑھے بھی ہیں بیٹھے بھی ہیں اٹھے بھی ہیں ہر کچھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے ہی کی ہے تو اب ہم لوگ کوشیس یہی کر رہے ہیں کہ اب ہم پہلے ایلبم کی طرح گانا بناتے تھے سینیما کا لیکن اب ہم سینیما کے گانا بناتے ہیں سینیما کے سچویشن کے گانا بناتے ہیں تو کوشیس ہے ہماری باقی کچھ میکرز ہیں آپ کے جو ناراض ہیں اس وجہ سے کہ آپ سمیہ نہیں دے رہے ہیں اچھتی بتائیے ابھی ہم بینہ کھائے ہوئے آگئے ہیں کوئی بولائے گا تو ہم کہیں نہیں جائیں گے آخر ہم یہاں آئے ہیں اگر ہمیں نہیں کرنا ہوتا تو ہم یہاں کیوں آتے ہیں جیسے کہ آپ خالی میں پڑھنا گئے تھے اور آپ نے گول رہا تھا گول کا پرموشن نہیں کیا مینہ تھیٹر میں جائے لیکن وہیں پہ ایک میزک چینل مجھے بولایا تو میں گیا ایسے بھائی آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم ایسے کسی بھی تھیٹر میں پرمیشن کے پوٹوکول کے نہیں جا پائیں گے وہاں بھیڑ ہوتی ہے گیدرنگ ہوتی ہے کون کیا لے کر آیا ہے دوست بھی ہے دوشمن بھی ہو سکتا ہے تو سب سے بڑی چیز یہاں ہے کہ وہاں پہ میں ایسے تو نہیں جا سکتا تو وہاں پوٹوکول آپ لگوائیے اگر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ خیساری کو بلانا ہے تو آپ لگوائیے اگر میں نہیں گیا تو دوشی ہونا آپ لگوائیے کہ تو ہم کیوں نہیں جائیں گے اگر یہ بیوستہ آپ لوگوں کو بلائیے گیا ہے تب ہی نہ آپ آئے ہیں تو آپ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں ایسا میرے ساتھ آج تک کسی میکر کو بلا کے بیٹھائیے میرے سامنے اور بولیے کہ میرے سے زیادہ ٹائمنگ پہ کام کرنے والا میرے سے زیادہ پرموشن کرنے والا میرے سینیما کا ٹیزر یا ٹیلر یا کچھ بھی آتا ہے میں سب سے پہلے لوگوں کو لائیب آ کر بتاتا ضرور ہوں کہ میرا پوسٹر آیا ہے میرا یہ آیا ہے میرا وہ آیا ہے تو میری کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ جو میں کام کرتا ہوں میں پوری دنیا کو بتاؤں تاکہ دنیا دیکھے کیونکہ جب میں ہی نہیں بتاؤں گا تو دنیا کیسے دیکھے گی آج کل کون تھییٹر جاتا ہے مجھے آپ بتائیے ایک آدمی تھییٹر نہیں جاتا ہر آدمی سوسل سائٹ پہ ہی چیزوں کو جتنا پرموٹ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے اگر ہمیں تھییٹر جانا ہوتا تو پھر ہم آپ سب کو کیوں بلاتے آپ سب ایک آئینہ ہیں اور آپ سب چیزوں کو جیسے بھی آپ پرموٹ کر سکتے ہیں کوشس آپ کی بھی رہتی ہے ایک سینیما کو بڑا کرنے میں تو میں کیا بولا کہ اگر لوگوں کا پیار روز حجوم آیا اور بہتر چیزیں ہوئی تو ہماری کوشس رہے گے کہ ہم تھییٹر تک بھی جا کر اور گاؤں گاؤں میں گھوم گھوم کر اس کا پرچار کرے اور لوگوں تک بتائیں تیاری بھائی میں کچھ نہیں کرتا لیکن کسٹ بہت ہوتا ہے اور بدعاوٹ تیاری کچھ ہوتی نہیں ہے تو جب وہ رول مجھے ملا تو میرے لئے چیلنجنگ تھا کیونکہ میں کبھی پاگل بنا نہیں ہے تو اچھا خاصا انسان ہو یار مجھے پاگل بنا ہے تو پاگل بنا ہے تو ایسے تو میں پاگل رہتا ہی ہوں اور اس دنیا میں جب تک آپ پاگل نہیں ہوں گے مجھے نہیں لگتا کہ کچھ کر پائیں گے چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو چاہے وہ پڑھائی میں ہو چاہے وہ رسطوں میں ہو یا چاہے آپ کے سینیما میں ہو یا کام میں ہو یا دنیا کے کسی بھی چیزوں کو جب تک آپ کے اندر پاگلپنتی نہیں ہوگی ساید آپ اس کو اچھے سنیبھانی پاؤ گے میغا ایک بہت سلجی ہوئی لڑکی ہیں اور بہت محنتی ہیں اور ہمارے لانگویج سے تو نہیں ہے ان کو کچھ بھی دے دیجئے وہ تورنت ریڈی ہو جاتی ہیں تورنت تیاری کر لیتی ہیں good nature, good dancer, good actor good timing میں نے وہ second خیساری لال ہے کیونکہ وہ timing پہ اگر آپ کو پانچ بجے میغا کو بلانا ہے تو وہ ساڑھے چار بجے ویتھ میک اپ زبکی وہ اپنا میک اپ میں ان تک لے کے نہیں آتی ہے وہ اپنی ممی کے ساتھ آتی ہیں ایک بواہی رہتا ہے لیکن وہ تیار بہت زلدی ہوتی ہیں سوٹ بہت زلدی دیتی ہیں اور ان کو جتنا آپ سمجھا دیجئے اس سے بہتر کر کے جاتی ہیں تو یہ بہت کم ایسے آٹیسٹوں میں ہوتا ہے اور ان کے اندر کام کی بھوک ہے تو جنگی میں جس کے اندر بھوک ہے وہ کہیں نہ کہیں بہتر کر جائے گا تو ان کے لیے کوئی سبد نہیں بنایا کیونکہ وہ سوچی لیے ہیں جیسے دیکھیں آپ من میں جس حساب سے جس کے لیے سوچیں گے آپ کے بھاسا بھی اسی طرح نکلے گا اور اسی حساب سے آپ اس سے بکتک کریں گے یا آپ کے سبد بھی اس کے لیے وہی ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ جو میرے بارے میں غلط بولتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ سوچی لیے ہیں کہ نہیں مجھے اس کو صحیح بولنا ہی نہیں ہے تو وہ جیون مجھے صحیح نہیں بولیں گے ان کو صحیح کرنے کے لیے میں جو صحیح بولنے والا ہے ان کو نہیں کھو سکتا آپ کچھ آڈینس ہے ان کو کچھ آڈینس ہے اچھے بتائیں اس آڈینس کو جتنا آڈینس کو میں جانتا ہوں اتنا آڈینس کو اگلا بھی جانتا ہے ہر آدمی اپنے آڈینس کو جانتا ہے لیکن پہچانتا کہ اس کو یہ لکھا کون ہے کوئی ہمارا موسی کا لائکہ تو لکھا نہیں ہے تو ہم کوئی سے بتا دیں کہ کون لکھا ہے اتنے کڑوروں لوگ ہیں کڑوروں مجھے پیار کرتے ہیں ان کی اپنی بھاونہ ہے ان کا اپنا بیچار دھارہ ہے ان کو بھی رکھنے کا چھوٹے آزادی ہے ہمیں بھی رکھنے کی آزادی ہے تو ہر آدمی کو اپنا بات رکھنے کی آزادی ہے اب اس میں کون گلت بولتا ہے ہاں کوئی صحیح بولتا ہے اب بات رکھنے کا طریقہ جس کو جتنا آتا ہے مطکے گتی رتی بھوت بڑھائی یا جو جن جتن جہاں لے پائی اس دھارتی پہ جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی بولتا ہے اتنا ہی پوچھتا ہے اتنا ہی اس کے سوال ہوتے ہیں اتنا ہی لکھتا ہے اتنا ہی اپنے جیون کو بڑھا کرتا ہے بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھ کر کہ آپ اپنے لوگ پر بہت خیام دے رہے ہیں میں پرشتہ کی بات کروں یہاں پر بہت اچھا لگ رہا ہے اندھرش کی بات کروں یا پھر میں یہ جو ابھی گھر پودر فلم بھی آپ کر کے آئے ہیں تو یہ الگ الگ روک اس پہ آپ کا یہ ڈیسیزن چل رہا ہے یا ڈیریکٹر آپ کو دے رہے کیسے لے رہے ہیں نہیں نہیں یہ ڈیسیزن میرا نہیں ہوتا ہے یہ ڈیسیزن میرے ڈیریکٹر کا ہوتا ہے کہ اجھے دیکھیں سب سے بڑی کی میں ایک گھر کا کریکٹر ہوں میں سمجھ لیجے کہ ایک جمین ہوں تو اس جمین پہ کیا بنانا ہے اس جمین پہ مال بنانا ہے کہ اس جمین پہ بیڈروم بنانا ہے کہ اس جمین پہ مندر بنانا ہے وہ ڈیشائیڈ تو انجینئر ہی کرے گا اگھر کا مال ہی کرے گا تو کہیں نہ کہیں ہمارے ڈیریکٹروں کا بہت بڑا عیوگدان رہتا ہے ہمارے لوگ کو لے کے اور میں کبھی اپنے لوگ کو لے کر ان کی چینج کیے کرنا ہے میں کروں گا مجھے پاگل بننا ہے میں بنوں گا مجھے بکھاری بننا ہے کہ ہر اس کڑی کو پورا کروں اور محنت کر کے اس کریکٹر کو اپنے اندر لے کر آوں اور اپنے ڈیریکٹر کو خوش کروں دیکھیں دونوں میرے ہی بیٹے ہیں اور دنیا میں کوئی اپنے بیٹا کو گلت نہیں بولتا ہے اس دھرتی پہ دو چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں ایک تو اپنا بیٹا اور دوسرے کی بی بی ہاں اپنا بیٹا اور دوسرے کی بی بی بڑی خوبصورت ہوتے ہیں اپنا بیٹا اگر لنگنا بھی ہے تو وہ راج کمار لگتا ہے اور دوسرے کی بی بی چاہے کتنی بھی بری کیوں نہ ہو لیکن لگتی ہے سوریہ رائے اپنے بی بی اگر دی پی کا پادکوڑ ہو پھر بھی وہ دو سار دس دن اس کے بعد تو پھر وہ مارے نورمل سے چیزیں تو وہی چیزیں دنیا میں ہیں تو وہ میرا بیٹا ہے سنگھرس بھی میرا بیٹا ہے اور سنگھرس کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ میں چھے چھے گھنٹے تک جیم کیا ہوں صرف اس لوک کو لینے کے لیے جب بھی میرا بریک ہوتا تھا میں جیم میں رہتا تھا میں صبح پانچ بجے اٹھ کر جیم جاتا تھا سات بجے سیٹ پہ پہنچتا تھا اس کے بعد پھر کام کر کے پھر لنچ میں جاتا تھا پھر سام کو جاتا تھا تو جب بھی مجھے ٹائم ملتا تھا پھٹا پھٹ جیم جاتا تھا میں کھاتا کم تھا صرف لیکویڈ پہ ہی جیم کرتا تھا اور اس کا ریجلٹ آپ سب کے سامنے ہے تو میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میرا ڈیریکٹر جتنا سوچ رہا ہے اس کے دس گناہ زیادہ میں ان کو کر کے دوں تاکہ ہمارا ہمیں وہ ہی آتا ہے اور ہمیں اسی سے جانا جاتا ہے اگر ہم اسی کے لئے ایکٹیو نہیں رہیں گے تو پھر مجھے کام کرنے کا کوئی مطلب نہیں بہتا ایک آگری سوال ایک آگری سوال میں اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہوں ساری بھائی آپ کو چھے آوارٹس ملے ہیں ریسنٹ کے اور آپ کا ایک دانس ٹیک ہے جو کہ گویندہ کے ساتھ کاپی وائرل ہوا اور کیا کیا باتیں ہوں ایک بات بتاؤں ایک طریق کے بعد مجھے لگا کہ فین کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے ہم لوگ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آدمی کس پوزیسن میں رہتا ہے اریٹیٹ ہو جاتا ہے فوٹو کھسانے کے لئے یا کوئی ملنا چاہتا ہے تو تھوڑا سا بولتا ہے بابو رک جاؤ تھوڑا سا لیکن میں ریل میں گویندہ جی کیا بچپن سے بہت بڑا فین ہوں اور میرے دل میں ان کے لئے کیا سممان ہے سائد مجھے خود ہی پتا نہیں میں ان سے کبھی ملنا نہیں چاہتا تھا اس لئے کیونکہ میرے لئے وہ گلاب کے پھول کی طرح ہے اور میں ان کو چھونا ہی نہیں چاہتا تھا چھوٹا تو سائد وہ بھی گھر جاتا ہے اسی آسا میں میں ان بولا کہ نہیں کبھی ملوں گا نہیں ایک میرے لئے جیسے تصویر ہوتی ہے نا مند میں اور ان کے ہاتھوں سے مجھے ایوارڈ ملنا اور میرے ساتھ ففارم کرنا میں تو سارا تو وہ میرے لئے مومنٹ مجھے لگتا ہے کہ میرے جیون کی سب سے بڑی کمائی تھی گوبندہ جی کے ساتھ میرا کھڑا ہونا اور گوبندہ جی کو مجھے گلے لگانا اور گوبندہ جی کے ہاتھ سے مجھے ایوارڈ ملنا اور اتنے سارے لیجنڈ ہمارے بھزپوری کے ہمارے تین تین سانسد تین تین ایکٹر بہت سارے ایکٹر وہاں پہ بہت سارے ایکٹریس بہت سارے ڈیریکٹر بہت سارے پڑوسر اور ان کے سامنے گوبندہ جی کے ہاتھوں سے مجھے سممانت کرنا یہ میرے لئے ایک بہت بڑا مومنٹ تھا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اوسر میرے جیون کا سب سے بڑا اوسر تھا جو مجھے ایک تاریخ کلکتہ میں ملا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں چوتھا بھوشکہ بھی ایک سانسد کھڑا تھا میں نے یہ کام کر ہمیں دنیا نے چون کے بھیجا ہے کہ بابو آپ جاؤ اور انٹرٹین کرو پھرشتے جیسے موبی لاؤ سنگھر جیسے موبی لاؤ اگر ہی بتائیے کہ ہم ہوں چل لیں گے تو پاکی تا ہوگا تو کچھ کرے والا اچھا ہی نا ہم لوگ اوپر ایک جمعہداریاں ہیں بھجپوری بھاسا کے تو میری کوشش ہے ہی ہے کہ جب تک اس بھاسا کو لے کے چل رہا ہوں ابھی بھائی ہمارے سب ریڈی ہو رہے ہیں پیچھے سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں آئیں گے یہ بھی کوئی ایسا ہی دو تین پانچ آئیں گے اس کے بعد ہمیں بھی لگے گا کہ نہیں بھائی ہمارا ٹائم ایک سمیت تک ہو گیا ہے تو کوشش رہے گی نہیں تو میرا تو بیچار دھرا یہ کہ بچند صاحب کی طرح اپنے جیون کو چلاوں بڑھاپے تک ایکتی ہی کروں اور لوگوں کے پیار بیہار کا ہی دو پیسے آئے اور لوگوں کا سنی ہی لے کر اپنے جیون کو چلا کیسے میں ایک آخری سوال آپ کا ہر وہ سوال آخری کہہ ہوتا ہے بیہار کا ایک سنگر پڑا وائرل ہو رہا ہے امیت نام ہے اس کا عمر جیت نام ہے عمر جیت سونو سود صاحب نے اس کی ویڈیو شیئر کی کہا کہ میں اپنے گانے اپنے پلن میں گانے کا موقع دوں گا کہ ساری بھائی بھی یہ گرب کی بات ہے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو لگے کی نہیں اپنے بھاسا کے لئے ہمیں کچھ کرنا چاہیے تو ہم ہمیشہ ان کے لئے کھڑے ہیں اور میرے طرف سے ان کے لئے سبکامنا ہے کہ جیکر جی آپ اپنے بھاسا کے ساتھ اور اپنے مٹی کے ساتھ اپنے بھاسا کو اور اپنے آپ کو اور ہم سب کو اتنا بڑا کر دیجئے کہ ہم بھی بولے کہ ہمارے بیہار کے ہیں یہ اور انہوں نے اتنا بہتر کام کیا ہے میں ہر دن ڈرتا ہوں میں ہر دن اس لئے ڈرتا ہوں کہ مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ یہ میرا کریر کب تک میرے ساتھ ہے یہ لوگ میرے ساتھ کب تک ہیں یہ زندگی کب تک ہے اس لئے ڈر کے جیتا ہوں اس لئے تو بہتر کر پاتا ہوں زندگی میں اگر ڈر نہیں ہوگی تو سائد آپ جیت نہیں پاؤگے تو وہ ڈر ہر رشتوں سے بھی آپ کو ڈر لگنا چاہیے کہ یہ کب مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا تاکہ اس رشتے کو سنبھال کے چلو اس کیریئر سے بھی ڈر لگنا چاہیے تاکہ یہ کب ہے کب نہیں تو سائدہ بہتر کر پاؤگے تو ہر اس آدمی کو ڈرنا ضرور چاہیے نیڈر آدمی ہمیشہ غلط کر جاتا ہے اور جو ڈرتا ہے وہ کچھ کرتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ نہیں یار ایک ڈر ہے پیچھے تو پیچھے ڈر کو رکھے گیا تو ہمیشہ آپ آگے رہیے گا اگر نیڈر ہو کے چلیے گا تو جیون میں بہت جگہ ٹھیس لگے گی اچھے مووی ہے آپ ان سے پوچھ رہے ہیں یہ بیچارے ساؤت سے آکے فسے ہوئے ہیں یہ لیکن یہ بہت کول آدمی ہے ریڈی صاحب کے اندر ایک چیز میں نے دیکھا کہ ہمارے بیجے بھائی خرچہ پر خرچہ کرتے جا رہے ہیں اور بیل خال ان کو تھمہا رہے ہیں یہ بیچارے لگے پڑے ہیں کبھی اچھے ان کو نہیں تفا کیا سوٹ ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے ان کو کچھ نہیں کھالی پیسے ٹرانسپر میں تھے کہ ہاں کہاں ہے اور بیجے ہمارے بہت ہیل فولی آدمی ہیں بیچارے ہم پورے ٹیم کو شمال لیں ان کا بہت بڑا اقدان تھا تو یہ بیچارے تو پورے دن بس کافی کتاب لے کر بیٹھے رہتے تھے کب اس کا کتنا ٹرانسپر کرنا ہے تو بس ان کا تو اسی میں تھا فیلے ماں کے بارے میں پوچھنا ہے تو ان سے پوچھیں ہماری سردھا جی ہیں ہمارے مجھک ڈیکٹر تھا کسنا جی ہے بس ہم لوگ نے ایک اچھے پریاس کی ہے تو ہمارے جتنے بھی پوری شروطہ ہے جتنے بھی ہمارے ٹیم میں ہمارے سپر اشراکھے سائلہ لیاد ہو جی مگا سری جی پوزا گانگولی سردھا نوال جی امید جی دنکو بھارتی جتنے بھی کلاکار جتنے ہمارے ٹیکنیشن ہمارے مجھک ڈیکٹر کریشنا بیدردیج ہمارے رائٹر ارویند بابا جتنے بھی ہمارے ٹیکنیشن تھے جتنے بھی ہمارے پردوسر سب کو میں تہدل سے دھنوا دیتا ہوں سینما ایک ڈیکٹر کے نہیں ہوتے سینما پوری ٹیم کی ہوتی ہے سب لوگوں نے اچھا پریاس کیا تو میں فریشتہ کے طرف سے فریشتہ ٹیم کے طرف سے اپنے سبھی ٹیکنیشن کلام سے لکھے تھے کامپی کامپی کے پاس کامپی پی بھائی جواب دے رہی ابھی آپ میں پاگل تو نہیں ہوں آپ نے ایک کریدار سبھی کیا ہے وہ ایک کریدار ہے ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کھساری کو دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ایک کھساری ہے لیکن اس میں ایک کریکٹر ہے تو ہمارا ہمارا تو جو کہانی ہوتی ہے اسی کے حساب سے نام رکھتا ہے لیکن باقی لوگوں کا پتہ نہیں مجھے باقی لوگ کیا کرتے ہیں لیکن ہم کوشش ہمیشہ کرتے ہیں آج جسے بول رہا تھا بول کا ایوارڈ مجھے جتنا بھی ملا بول رہا تھا بول کا ملا تو اس میں ایک کریکٹر تھا اور ہماری ہیروین کا ہی رادہ نام تھا تو وہاں تو موقع ہی نہیں ملا کہ میں دھنیواد پڑوسر کو دو جی یا سینیما کو دوں تو میں آپ سب کے مادہم سے بولتا ہوں کہ اس سینیما کے ہمارے پڑوسر جو تھے ویجے یادو جی تھے اور انہوں نے بہت ایک بہترین سینیما بنایا تھا اور اسی سینیما کے ایوارڈ مجھے ملے اور تو کہیں نہ کہیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کریکٹر کے حساب سے یا کچھ کہانی اس کی ہو اب اس میں ہماری ہیروین بکری ہے اس میں ہیروین ہماری بکری ہے اب ہم سوچ رہے ہیں بول رہا تھا بول کیا بول گی میں آ رہی ہے لیکن سچویسن ایسا آتا ہے کہ ہماری رہا تھا تو کوشش ہماری یہی رہتی ہے کریکٹر الگ ہے اور وہ سینیما ہے اور سینیما میں ابھی میں فرق ہے تو خبر یہ تھی کہ شوٹنگ کے نو مہینے پاس بگری پریگننٹ میں ہوئی اس میں میرا میرا کوئی یگدان نہیں آیا یہ سب یہ سب سوال بابرے اب بتائیے کہ نو مہینے پاس پریگننٹ تو ہمار مگا بلتی بھائی باکرہ ہم ہی تھے بھائی اس میں باکرہ ہم ہی تھے لیکن باکرہ ہم تھے لیکن ہم انسانی روپ میں باکرہ تھے ایسا نہیں تھا چھوڑیے تو چیزیں ہوتی ہے تو ہوتا ہے اس اب بیسے نہیں ہے ہم لوگ ابھی کسی دوسرے بیسے پہ بیٹھے ہیں ہمیں اس کی چرچہ ہم لوگ فریشتہ پہ چرچہ کر رہے ہیں لانگا ابھی پرسپلہ لائف میں بہت بہت حادثے سے کچھ رہے ہیں زندگی میں وہ ہی تمہیں بول رہا ہوں کہ زندگی میں حادثے ہر آدمی کے جیون میں ہوتے ہیں یہ مجبوط آدمی ہیں اور ان کو آپ سب کا پیار اور سنیح ملتا ہے اور پورے بھجپوری سماج کا پیار اور سرباد ان کے جیون کی سب سے بڑی کڑی جو آج ان کو چھوڑ کے چلی گئی اور میں ان کا سنیح جب بھی کلکتا جاتا تھا تو ایسا کوئی پل نہیں ہوتا تھا کہ میں کلکتا جاؤں اور ان کے گھر پہ نہ جاؤں اس بار پہلی بار ہوا ہے کہ میں ان کے گھر پہ نہیں جα پایا کیونکہ میں اس گھر میں جاتے ہی ایک ماں کو دیکھتا تھا ایک بھا بی کیونکہ میں جب بھی جاتا تھا تو میرے لیے لگتا تھا کہ وہ گھر سج گیا ہے کہ بابو آ رہے ہیں اور اس بار میرے اندر ایک ڈر تھا کہ میں اس گھر میں جاؤں گا کیسے اس بار نہیں جا پایا تو افسوس تو ہم سب کو ہے کیونکہ ہم تو ان سے ڈائریکٹر تو میرے لیے باد میں ہیں پہلے تو میرے بڑے بھائی ہیں جو کہ ہمیں ایک دوسرے کے پیار سنے چاہے دکھ سکھ جو بھی ہو ایک دوسرے سے بانٹتے بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے بھی ہیں تو کوشش ہماری ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ رشتوں کو بچائے رکھا جائے اور ان کا یاد تو ہمیں بھی بہت آتا ہے بٹ کوئی نہیں اس فریشتے موبی نے ہر اس چیز کو دھو دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا سنے اگر ملا تو اس دکھ سے بھی یہ بہت جلدی اوبر جائیں گے اور اس دکھ کو بہت جلدی بھول جائیں گے سب سے زیادہ تیاری تو بھائیہ کیے ہیں پردیب بیعہ نے سب سے زیادہ تیاری کیے کہ جتنے بھی ہوڈنگ ہمارے لگ رہے ہیں اور بیہار کے جتنے بھی بڑے بڑے جگہ جگہوں پہ جو ہوڈنگ لگ رہے ہیں وہ پردیب بیعہ کے وجہ سے لگ رہے ہیں اور ان کا بہت سنیح مل رہا ہے اور بہت پیار مل رہا ہے اور یہ تطپر آدمی ہیں اور فرشتہ کو بڑا کرنے میں ان کا بہت بڑا اگدان ہو سکتا ہے آگے پبلک اور جنتہ کا ہے کہ دیکھئے جیون میں اور کسی بھی لانگویز میں بہت کم ایسی مومنٹ آتی ہے جو ہمیں اچھی فلمیں ملتی ہیں اچھا کریکٹر ملتا ہے تو میں بھجپری سماس سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑیان سینیما ہم لوگوں نے کوشش کی ہے اگر آپ سب نے بھر بھر کے ہال میں آ کر پیار دیا تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی چیزیں آپ کو ہمیشہ دیکھنے کو ملے گی اور ہر وہ آٹیسٹ ہر وہ کلکار ہر وہ ڈیریکٹر ہر وہ پڑوسر ایسی مووی بنانے کی کوشش کرے گا اور جب ایسی کوشش ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی ادربہسہ کو بھی ٹچ کر پائیں گے اور آپ سب کا پیار بہت ضروری ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں مانتا ہوں ہولو کا پرابلم ہے آپ تھوڑا سا کوشش کریے ایک بار کسٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر بھر بھر کے پیار دیئے تو ہم سرکار سے لڑنے کے لیے تیار ہیں کہ سرکار سے کہیں گے کہ آپ بھی بیہار میں ملٹی پلکس اور ہولو کا سویدھا اور یوپی میں جو بھی اچائے جار کھنٹ چاہاں بھی ہوگا اس کے لیے ہم کوشش کریں گے ہمارے بھجپری سماج میں تین تین سانسد ہیں اور یہ تینوں ہم سب کے گارجیاں ہیں تو کئی نہ کئی ہم ان سے بھی ریکویسٹ ہے اور ہم کئی بار کر چکے ہیں پھر سے کریں گے اور آپ ان سے سوال کریے یہ بہت کچھ بتائیں گے آپ کو شہدہ جی کیا بتانا چاہتی کیا انہوں تھا شہد کا پنجھتا کو لے کر جب میں نے سکرپ پڑھی تھی مجھے یہ دل پہ لگی تھی مجھے لگا وہ پاگل بیٹا جو میرے سامنے ہے میں کیسے مطلب اس کو کتنا پیار دے پاؤں گی جو آڈینس پر اچھا لگے گا پھر اس میں بہت ایموشنز بھی تھا ایک ماں کے سامنے ایک بیٹے کو اس کا باپ بری طرح مار رہا ہے اور ماں کچھ نہیں کرتا بہت ساری چیزیں مطلب اس وقت کھساری جی کا سپورٹ تھا امیج جی کا سپورٹ تھا جو ہم نے چیزیں کو اچھے سے کیا لال بابو جی تھے جو کونسپٹ کو اس کریکٹر کو بہت اچھی طریقے سے مجھے سمجھائے ارون جی تھے جو انہوں نے لکھا وہ میرے دیماغ تک پہنچا اور لال بابو جی پہنچا ہے اور کھساری جی کے سپورٹ سے میں کرپ آئی اور کسی کا سوال نے چھیڑا ہے بیہار جل رہا ہے واپس جنگل راج واپسی ہو گئی ہے کیا ہے بیہار رہے ہم ابھی بیہار نہیں گئے ہم کو پتہ نہیں ابھی کہا تو بھی پہلے کہاں سے نہیں ہے آہاں تو ہم رات میں گئے نہیں راتے میں چلے نہیں ایک کلی کہاں کہ سینیما میں راجنیتی کا گھوسا دیلا ہو وہ راجنیتی منچ ہے اور راجنیتی منچ الگ ہوتا ہے یہ بی سے ہمارا الگ ہے ہم لوگ انٹرٹین کی لئے جانے جاتے ہیں تو ہم سے انٹرٹین کے بارے میں جو بھی پوچھئے گا ہم اسی گلی کو جانتے ہیں اب یہ مطلب کہ ہم اس گلی میں ہیں آپ ہم کو اسی برا کے گلی میں گھوسا دیں گے ہم میرا رڑ رہنے والے لوگ ہیں تو ہم وہاں کی گلیوں کو بہتر جانتے ہیں تو ہر آدمی کا ایک جگہ ہوتا ہے ہر آدمی کا ایک چھتر ہوتا ہے اب کرکٹ کے بارے میں ہم سب پوچھئے گے تو ہم کہاں بتائیں گے ہم تو انٹرٹین کے بارے میں بتائیں گے نہ سینیما کے بارے میں گانے کے بارے میں لیرکس کے بارے میں کہانی کے بارے میں دھون کے بارے میں کمپوچ کے بارے میں تو ہمارا بی سے الگ ہے وہ ایک چھترہ الگ ہے تو اس سوال کو ادھر رکھئے جب منوج بھی آئیں گے دینیس بھی آئیں گے ربی بھی آئیں گے تو آپ اسکول ڈالیئے گا جب بحار جل رہا ہے کیوں کی جل رہا ہے ہم نے ہولی میں سپنا بلم بھائل بائے ہولی میں یہ گانا میرے ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے کرسنا جی نہیں لکھا ہے اور بہت زیادہ ریل بھی بنی اس پہ اور بہت سارے میرے چھے چھے گانے ٹرینڈنگ میں اور اس کا ٹریلر مجھے لگتا ہے کہ چھے سال بعد کوئی سینیما کا ٹریلر اب پتہ نہیں مجھے بہت میرے ناؤلیج میں جتنا ہے مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے آیا ہوگا بہت مجھے نہیں لگتا کہ اس سائیڈ میرا ہی کوئی فلیب ایسا نہیں کہ جو ٹرینڈنگ میں آیا ہو لیکن پہلا ہے جو فریشتہ لوگوں نے ٹرینڈنگ تک لے کر گیا اور آج بھی موووی میں دو نمبر پہ آیا ایک نمبر تک گیا تھا ایک نمبر تک گیا تھا موووی میں تو یہ ہمارے لیے سب سنکیت ہے کہ اب ہمارے بھجپوری سینیما بہت آگیز آ رہی ہے آل آفر انڈیا آل آفر انڈیا ہو رہی ہے تو جہاں جہاں چاہے ہو گزرات کے بھائی ہو یا ہمارے ممبئی سہر میں رہنے والے ہمارے یوپی بیہر کے جو ہمارے گارجین صرف لوگ ہیں جو جنتا ہے ہماری جو جھارکھنڈ میں ہمیں پیار کرتے ہیں جو یوپی میں پیار کرتے ہیں جو بیہر میں جو پنجاب میں جو ڈلی میں تو یہ جہاں جہاں مووی لگ رہے پیار پلیز آپ سب اپنا پیار اور اسرواد اتنا بھر بھر کے دیجئے تاکہ ہم اس سے بھی بہتر کام کرنے کی کوشش کریں تینکیو سو مچ ہو گیا